بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ہمیوہر بلیس داکر محمد مختار قادری کامو کے گجرم اللہ پاکستان سے آج ہم بات کریں گے الائچی پر الائچی کی کتنی اقسام ہیں اور الائچی بالمفرد ازا اس کا مزاج کیا ہے اور یہ اس کے فوائد کیا ہیں انشاءاللہ اور اس کے نقصانات کیا ہیں اس ساری اس ویڈیو میں ہم سب پر بات کریں گے انشاءاللہ تو اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح چینل کو محبت فرماتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے اگر آپ نئے ہیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری نہیں آنے والی ویڈیو جو ہے انفارمیٹر ویڈیو اس چینل پر آپ کو طبق کے مطلق انشاءاللہ بہت اچھی اچھی ویڈیو ملتی رہیں گی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکیں تو چلیں ناظرین اکرام شروع کرتے ہیں الائچی الائچی کی دو اقسام ہیں ایک یعنی آپ اس کو چھوٹی الائچی بولتے ہیں اور ایک بڑی الائچی چھوٹی الائچی جو ہے یہ اوپر سے جو ہے وہ سبزی مائل ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ بلیک کلر کے جو ہے وہ دانے ہوتے ہیں تخم ہوتے ہیں تو یہ جو ہے سبز الائچی بھی اس کو کہتے ہیں چھوٹی الائچی بھی کہتے ہیں لائچی خرد بھی کہتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ مزاج جو ہے وہ تب مفرد ذا کے مطابق اسابی غدی ہے یعنی یہ تر گرم ہے یعنی تری پیدا کرتی ہے تھندک ہی پیدا کرتی لیکن ابھی اس کا تعلق جو ہے وہ غدد کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا مزاج ہے تر گرم یا اسابی غدی دوسری قسم کی طرف چلتے ہیں تو یہ سرخی سیاہی مائل ہوتی ہے بڑی لائچی ہوتی ہے اس کا مزاج جو ہے یہ اسابی ازلاتی ہے یعنی تر سرد ہے پہلی جو تھی وہ اساب کو کیمی تحریک دیتی ہے چھوٹی لائچی اور بڑی لائچی جو ہے یہ اساب دماغو اساب کو مشینی تحریک دیتی ہے سبز لائچی کے فائد پر بات کرتے ہیں تو یہ سبز لائچی جو ہے یہ اساب کو کیمیہی طور پر تحریک دیتی ہے جگر اور غدد میں تحلیل پیدا کرتی ہے اور ازلات میں تسکین پیدا کرتی ہے یعنی قلب و ازلات میں تسکین پیدا کرتی ہے تو ایسے مریض جن کے جسم میں خشکی بہت زیادہ ہو یا کرمی خشکی کی وجہ سے غدی ازلاتی تحریک کی وجہ سے جب جو ہے قلب و ازلات میں تحلیل ہوتی ہے تو دل کی گبرہت بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایسے مریضوں میں اس کا بہت ہی زبردست اثر ہے یعنی کہ آپ جب ایک لائچی لے لیں آپ اس کو قوزہ مشری کے ساتھ تھوڑا تھوڑا چبالیں یا چینی کے ساتھ اس کو چبانا شروع کر دیں گے تو یہ آپ کو فوراں جو ہے وہ فرحت دے گی موں میں رتوبات بڑھ جائیں گی رتوبتیں بڑھ جائیں گی پوری باڈی میں جو ہے اس کو چوستے رہیں گے تو آپ پوری باڈی میں جو ہے نا وہ آپ کے جو ہے وہ رتوبات بڑھ جائیں گی اور جو خشکی گرمی یا گرمی خشکی کے وجہ سے آپ کے جسم میں تلخی تھی دل گبر آ رہا تھا تو انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا لیکن ایسے مریضوں کے لیے یہ بہت سخت نقصان دے ہے جن کا مزاج پہلے ہی عصابی ہے تو وہ جب اس کو استعمال کریں گے پہلے رتوبات بڑھ چکی ہیں تو اس کے استعمال سے ان کا جو ہے نا وہ دل گٹنا شروع ہو جائے گا وہ پہلے سے زیادہ جو ہے نا وہ گبرہار محسوس کریں گے دل گٹنا شروع ہو جائے گا اس طرح کی قفیت ہو جاتی ہے کیونکہ پہلے رتوبات ہیں اگر کسی کو نزلہ اور زکام ہے پتلا پانی کی طرح آ رہا ہے سفید رتوبت بیہ رہی ہے تو ایسے مریض جب الائچی کا استعمال کریں گے دونوں قسموں کا تو ان میں رتوبات پہلے سے زیادہ بڑھ کے مسیبت پریشانی اور بڑھ جائے گی تو ایسے مریض الائچی سے دور رہیں فوائد میں یہ بیت ہاشا اس کے فوائد ہیں اگر اس کو سمجھ کر استعمال کیا جائے تو یقین کریں کہ غدی ازلاتی ہر علامت کے لیے یہ فائدہ مند ہے ایسے مریض جو غدی ازلاتی تحریک یا گرمی خشکی کی وجہ سے تلخی محسوس کر رہے ہوں پیشاب میں جلن محسوس کر رہے ہوں یا جن میں غصہ بہت زیادہ بار چکا ہو یا ایسے مریض جو بلیڈ پریشر کے مریض ہوں حقیقی بلیڈ پریشر کے غدی ازلاتی تحریک کی وجہ سے تو ان میں بھی اس کا بہت ہی زبردست اثر دیکھا گیا ہے جب کسی محفل میں موجود ہوتے ہیں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں جو ہے وہ اللائچی اور کوزہ مصری جو ہے وہ رکھی جاتی ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی دیرے بعد جو ہے نا یہ اس کو موں میں رکھتے ہیں اور چوستے ہیں تو یہ زبان کو گلے کو جو خشکی ہو جسم میں باڈی میں گلے میں یا پوری باڈی میں تو یہ خشکی کو دور کرتی ہے آواز کو جو ہے یہ خوش الہان کرتی ہے صاف کرتی ہے بہت ہی اچھی چیز ہے لیکن وہی بات میں پھر کروں گا کہ یہ سمجھ بوجھ کر استعمال کرنے چاہیے اگر کسی کاری یا کسی ناتخان یا کسی مقرر کی جو ہے وہ پہلے ہی گلے میں رتوبتیں بہت زیادہ ہیں بلگم بہت زیادہ ہے تو وہ اس سے دور رہے اس کو اس کے استعمال سے جو ہے نا وہ تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا تو ایسے مریضوں میں یہ زیادہ مفید ہے جن کا مزاج جو ہے وہ گرم خشک ہو یا جن کے جسم میں جو ہے وہ حرارت بڑی ہو یا جن کے جسم میں غدی ازلاتی تحریک ہو یعنی ایپی تھیلیل ٹیشو کی تیزی ہو جگر میں تیزی ہو تو ایسے مریضوں کے لیے اس کا استعمال بہت ہی زیادہ مفید ہے اللہ اچھی کے بیشمار فائد ہیں اگر اس کے فائد کی طرف جائے تو ایک طویل لسٹ بن جاتی ہے لیکن آپ اس کو صرف طبع مفرد ازا کے مطابق سمجھ لیں تو جتنی بھی غدی ازلاتی علامات ہیں گرمی خشکی کے علامات ہیں ان میں یہ مفید ہے ایسے مریض جن کو صورت انزال کا مسئلہ ہو گردی ازلاتی تحریک کی وجہ سے ان کے لیے بھی مفید ہے ایسی خواتین جن میں چٹڑا پان ہو بہت زیادہ تلخی ہو گصہ ہو گرمی خشکی کی وجہ سے پہلے یہ ذہن نشین کالنے کے گرمی خشکی کے وجہ سے یعنی کہ جلن ہوتی ہے سینے میں جلن ہے گلے میں جلن ہے نوز میں جلن ہے جو گرمی والا نزلہ ہے جس میں جو ہے وہ رتوبت جو وہ گہری پیلی ہے تو ایسے مریضوں میں یہ بہت اچھا ریزلٹ دیتی ہے تو اس کے استعمال سے آپ کو بے تحشہ فائدہ اصل ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کو اس کے مزاج کے مطابق استعمال کریں اس کو سمجھ کر استعمال کریں اور بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس کے مطلق تو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریں انشاءاللہ میں آپ کو اس کا بھی جواب دوں گا اس ور بھی ویڈیو بنا دیں گے تو یہ تھے آج آپ کے سامنے میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ لائچی کے دو دو طرح کی لائچی ہے اور دونوں کے مزاج بھی قریب قریب ہیں ایک اصابی گودی ہے چھوٹی لائچی اصابی گودی ہے یعنی اس کا مزاج تر گرم ہے اور جو بڑی لائچی ہے اس کا مزاج جو ہے وہ اصابی ازلاتی ہے یعنی یہ دماغ و اصاب کو مشینی تحریک دیتی ہے یعنی کہ اس کا مزاج آپ طبع مفضاء کے مطابق اصابی ازلاتی ہے بڑی لائچی کا اور طبع یونانی کے مطابق آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ تر سرد ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امیدہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید انفارمیٹر ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائے ضرور کر لیں تاکہ انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک ساتھ اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ